مرنے والوں نے بتلایا کہ حق پہ جان یوں دیتے ہیں حق پہ جان یوں دیتے ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی کا فیصلہ اسی دن نہیں ہوتا جس دن جنگ ہوتی ہے بلکہ اس کے چودہ سو برس دیتا آپ نے ریواتوں کو سمتے ہیں اس دن نہیں ہوتا اس لئے مسلمان اگر آدم کرے ذاقہ کربلا کو سامنے رکھا کہ جان یوں دینی ہے سروں کو یوں کٹانا ہے تو پھر وہ قومیں جو اتمی ہتھیاروں سے مسلح ہیں وہ بھی مسلمان کو نہیں درا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں بڑی طاقت ہے محمد الرسول اللہ میں بڑی قوت ہے آگے پڑھو اور دیکھو کس شان جیت تلوار چلتی ہے اگر مسلمان عظم کر لے میں منہ پر حملہ کیا حسین نے میں منہ کو میں سرے پہ ڈال دیا میں سرے پہ حملہ کیا میں سرے کو قلب پہ ڈال دیا قلب پہ حملہ کیا قلب کو باؤنے پہ ڈھکیل دیا اکیلی تلوار تھی پیبر والی تلوار پیبر والی تلوار خندق والی تلوار نہروان والی تلوار اکیلی تلوار چل رہی تھی اور بار بار کہہ رہے تھے اب بار بھائی کی نوائی دے تھی اکیلے تھے امام اور کہتے تھے کبھی کبھی کہ علی اکبر تم نے نہ دیکھی جنگ پدر آہ پدر کی جا بس میں نے ذہمت دی اور اللہ نے دیکھئے کس طرح آپ کے لئے اس بدلتے ہوئے موسم کو ساپ کیا آپ اس وقت نشتر تارک کی صدا کو دیکھ رہے ہیں جب یہاں پہنچے تھے یہ توقع نہ تھی مگر جب عزم حسینی کی گفتگو اچھڑ گئی تو خواہوں نے بھی دم لیا کہ کس کا دیکھ رہے ہیں اکیلہ میرا امام اسی شان دلاللہ آتا مگر شاہِ نجاب بے عددی نہیں مولا مقابلہ نہیں مولا مگر آپ پیاسے نہیں تھے مولا آپ دھوکے نہیں تھے مولا آپ کے سامنے آپ کا بھرا گھر نہیں اجڑا تھا یقینا یقینا علی بیٹے کی لائی دیکھ رہے ہوں گے اور ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اب اب وقت آ چکا حق کا اعلان ہو چکا استقرار حق اور اعلیٰ کلمہِ حق سبتے واضح ہے اے دے میں تلوار کو نہوں میں رکھے نہ دے ہو سوئے لاشت تسار جا پڑی نظار جلوئے دل کو تھام کے سلطانِ بحروں پر سوئے سوئے لاشت تسار جا پڑی نظار جلوئے دل کو تھام کے سلطانِ بحروں پر سوتے ہو چاہ دھرے ہوئے رکھسار خاص پر اندار اٹھو کہ گھوڑے سے گرتا ہے اب خدا چاہ دے ہو چاہ دھرے ہوئے دھرے ہوئے رکھسار خاص پر اندار اٹھو کیا گھوڑے سے گرتا ہے یا پدر کیا بھائیت کہیں بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نمانے آسر پڑو ساتھ بات کہ میں صحیح طور پر آج کسی مفصل تقریر تقریر کے قابل نہیں ہوئے اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کے ذمہ یہ کام کیا جائے اس لیے پنشمبہ ہے اور ماں مبارک رضی اللہ کا پہلا پنشمبہ ہے آج حرم سید شہدہ میں بڑی دھوم ہے بڑا مجھوڑی ایک عجیب کا ایسیت ہوتی ہے ماں مبارک رضی اللہ پہلے پنشمبہ پر دور دور سے لوگ آتے ہیں اس رات کو بسر کرنے کیونکہ عام طور پر بچوں کو بھی جوانوں کو بھی عورتوں کو بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ تحت قبہ دعا قبول ہوتی اس لئے لوگ چاہتے ہیں کہ شب جمع روز پہ حاضر رہیں اور جو کون شخص ہے کہ جو مستر نہیں وہ کون شخص ہے جو پریشان نہیں وہ کون شخص ہے جو دعا کے لئے بے چین نہیں مگر ہر شخ یہ چاہتا ہے کوئی مناسب وقت ہو کوئی مناسب مقام ہو کوئی صحیح جگہ ہو تو دعا کی جائے اور اس چاند سے کی جائے کہ خالق پھر اس دعا کو اس واسطے کے ساتھ خبول ہی فرمالے کوئی صورت ہے کہ آج دور دور سے روز سید شہدہ پر لوگ جمع ہوتے ہیں جب کسی کسی خواب جو کچھ وقت ہم کو محصر ہے وہ اس شہزادے کی نظر کریں اور اس لیے نظر کریں کہ شاید اگر دو آنسو نکل سکیں تو اس کے بعد ممکن ہے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور جو کچھ زندگی ہے وہ دعاؤں کے ساتھ وابستہ ہے انسان اسی طرح سے دعا کرتا ہے حسین ابن علی علی اکبر کا ذکر سن کے روتے میں اس حزادے کے متعلق دو چار باتیں آس کروں بعض علماء مقاتل نے لکھا کہ اس حزادے کو بچپن سے ثانی زہرہ نے پالا امہ لیلہ نے کبھی دوش محبت سے دوگ میں لیا ہے تو لیا ہے ورنہ دن اور رات یہ بچہ فتی کے پاس رہا ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر حسین ابن علی علی اکبر کو لے کے باہر جاتے تو زینب دروازے پہ آکے کھڑی ہو جاتے جب تک علی اکبر واپس نہ آ جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے زینب کو چائن نہیں مجھ آ یہاں تک اللہ نے زینب کو بھی اولاد دی انو محمد پیدا ہو لیکن شہزادی کی پوری توجہ کا مرکز یہی صاحب زیادہ رہا نگاہیں علی اکبر پہ رہی بار بار یہی اللہ اور میرے اکبر کو وہ دولت عطا کر کہ رہتی دنیا تک علی اکبر یاد رہے میرے اکبر کو وہ جوانی عطا کر کہ رہتی دنیا تک وہ جوانی باقی رہے دونوں دعائیں زینب کی قبول ہوگی اب رہتی دنیا تک علی اکبر جوان ہے اور رہتی دنیا تک علی کی اولاد موجود ہے جوانی میں کیا کہنا اب باس کی جوانی کا بت تین برس کا سنو سال اب باس اب باس کے اور تین بھائی بھی موجود ہیں کیا کہنا ان کی جوانی وں کا ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی حمزہ ہے کوئی جعفر ہے کوئی حیدر ہے ایسے تربیت کی آفتہ گھرانے کے آداب سے واقع ساری چیزیں مگر کچھ اور ہی مقام ہے علی اکبر کا کچھ اور ہی مقام ہے بارگاہ اب الفضل اب میں معذرت سے عرض کروں گا کہ جہزادے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علی کے نائب ہیں مگر مگر یہ سور عددی صحیح اور میں اس کے لئے معذرت ہوں مگر میں کیا کروں اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصمیر نہیں ہے اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصمیر نہیں ہے حسین ابن علی کا یہ عالم ہے کہ مدینہ میں سب کی موجودگی میں کہتے ہیں تم نے دیکھا میرے بچے کو یہ میرے نانا سے کس قدر مشابع ہے یہ میں نانا سے کس قدر مشابع ہے جب تبی نانا کا ذکر ہوتا تو جی بھر کے حسین دیکھ لیتے علی اکبر صادق آل محمد سے کسی نے پوتھا فرزن کے رسول ایک ضعیب انسان کے لئے سب سے بڑی دولت کیا ہے صادق آل محمد سے پوتھا رسول ایک ضعیب انسان کے لئے سب سے بڑی دولت کیا ہے ایک منطبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا سب سے بڑی اس کی دولت یہ اللہ اس کو جوان بیٹا عطا کرے اور وہ جب باپ کے سامنے چلے اور بیٹے کے ساتھ جائیں تو یہ ہے سب سواریاں جب مدینے سے نکل رہی تھی تو ایک حوالہ مختصر تھا اور وہ یہ کہ جب جناب زینب کی سواری کا وقت آیا تو ابباس نے زانو کو کم کیا اور حسین ابن علی نے بہن کے بازو کو تھاما ہے اور علی اکبر نے پردے خوش آیا تھے یہ تین نام ساتھ آئے اور جب یہ سواری منزل سوخ سے آگے بڑھ گئی یعنی مکہ مکہ کے بعد منزل سوخ منزل سوخ سے جب یہ سواری آگے بڑھ گئی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آگئی تو ایک دن یہ دیکھا کہ صویر علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر بیٹے کی صورت دیکھی کہا میرے لار آج جلدی آئے صبح بہت صویرے آگئے کہا بابا کلغات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے شہادت علی پر کیا خواب دیکھا کہا بابا میں نے خواب دیکھا ایک سہرائے لقو دق اس میں بہت سے درندے آپ پہ حملہ کر رہے ہیں اور بابا میں نے یہ دیکھا کہ آپ لہو کی نجی میں کھڑیں تھوڑی دیر میں گزری تھی میں نے دیکھا بابا آپ کا داہنہ ہاتھ کھٹا گیا تھوڑی دیر بعد بابا آپ کا باہین ہاتھ کھٹا گیا اس کے بعد آپ کی کمر چوٹ گئی بابا میری آنکھ کھل گئے بابا کی تعبیر کر ارزاد اور ہاں میرے لال وہ جو میری کمر چوٹے گی وہ عباس کی شہادت ہے میرا بایا بازو کر جائے گا وہ حسن کے لال کی موت ہے اور یہ کہہ جہ چکھ ہو علی ارزاد نے کہا بابا وہ آپ کا سیدھا ہاں حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو اور سہرہ کی طرف چلے علی اکبر تیسے تیسے جا رہے ہیں کہتے بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کیا ہوگا کاؤں ہوگا تو مرگ کہنے لگے علی اکبر میں نے پرشی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ فپی سن رہی تیس فپی سن نہیں تی علی اکبر آہستہ بولو میرے لاج خود تم ہوگے علی اکبر آتھ شب جمع علی اکبر یاد آگے فرزن رسول یاد قلیل کو قبول فرمانا وہ وقت آیا جب کہ جنگا ہمیں علی اکبر آئے باپ کے ساتھ ساتھ کلے محرم کی دوسری تاریخ تھی شام کا وقت آ کہ باپ نے مرک کا علی اکبر تم سمجھ گئے نا یہ کربلا ہے تم نے جو خواب دیکھا تھا یہاں اس کی تعبیر ملے تو ایک مطبع مسکر آکے نزدیک آکے کہ بابا ذرا میرا مقتل بتلا دیجئے بابا میں کہاں گھروں گا گھوڑے سے ایک مطبع بیٹے کی صورت دیکھی آنکھوں میں آسوا خالی اکبر باپ سے پوچھتے ہو خالی اکبر وہ ہے تمہارے گرنے کی جگہ علی اکبر بڑے جری تھے علی اکبر بڑے بہادر تھے علی اکبر بڑے ضیور تھے علی اکبر کی مختصر تعریف یہ کہ اگر علی کے نائب عباس تھے اور اگر فاطمہ کی نائب زینب اور اگر امام حسن کی نیابت قاسم کر رہے تھے اور اگر محمد عربی کے نائب حسین ابن علی تھے تو حسین کے نائب علی اکبر یہ ہے منزل علی اکبر اور یہ وہ شہید ہے جس کے لئے امام رمانہ سلام کے بات کہتے ہیں امام رمانہ سلام کہتے ہیں علی اکبر اور کہتے ہیں السلام علی اول قتیل من نسل خیز سرین سلام ہو میرا اس علی اکبر پر جو اولاد ابراہیم کا پہلا شہید ہے وہ فقر اسماعیل ہے وہ رشک یوسف ہے علی اکبر جات کہنا اس شہزادے کی ہمت جو رد تھا حسین ابن علی شب عاشور جب نکنے ایک کے خیمے میں اپنے پدر گرامی کی تاثری کرتے ہوئے عمی ابن علی نے رمضان کو راد بسر کی ہے تاروں کو دیکھتے حسین ابن علی نے شب ضربت راد بسر کی ہے آسمان کے تاروں کو دیکھتے اور حسین ابن علی نے شب عاشور بسر کی ہے اپنے آخوں کے تاروں گئے ماں سرانے بیٹھی اور ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی علی اکبر کل میں تم کو کیسے دیکھ سکھوں گی میرے لان تو علی اکبر کہتے کہ اماں کل کا دن ہے فقر و مباہات کا کل کا دن ہے ناز کا تفاقر کا کہ ماں قیامت کے دن جب آپ پائیں گی میری جدہ ماجدہ کے سامنے تو کس عظم کے ساتھ اور کس افتخار کے ساتھ آپ یہ کہیں گی کہ شہزادی میں نے اپنی کمائی آکھے بیٹے پر پھنی ساتھ امی اللہ کو دلاسہ دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تشفی دے رہے ہیں جرد دلا رہے ہیں حسین ابن رہے ہاں یہ وہ فردن ہے جس سے حسین کا نام روشن رہے گا وہ وقت آیا کہ حبیب گئے لا شاہی ہر گئے حسین ابن علی خود گئے حرق وزمال لے زہر ابن قین بدری شہید ہو گئے عابس ابن عبی شہید شہید ہو مسلم اوسجا شہید ہو محمد کو بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ ہاں بچوں اجازت مانگو ہاں بچوں اب نہ رکھو ہاں مامو پہ فیدہ ہونے کا یہی وقت ہے ایسے میں نگاہ جلال حسین علی اکبر پہ پڑی اور تقدم والے تھی بیٹا تم چلو علی اکبر اب تم چلو یہ خبر جیسے ہی خیمے میں پہنچی ایک مصرح کنیز میں آواز دی علی اکبر آؤ خپی بلا رہی ہے بہت توجہ سے سنیے یہ چند الفاغ اہم ہے علی اکبر چپ ہو گئے باپ نے اجازت دے اور ایک مصرح خپی میں آواز دی رہا آؤ علی اکبر چپ ہو گئے باپ کی صورت دیکھ رہے تو حسین ابن علی نزدیک آئے اور کہ میرے لال گھبرانا نہیں میں خطل ہوں تمہاری پھوپی کے پاس میں خطل ہوں تمہا کے لئے نہ سکو گے میرے لال تمہیں پالا ہے زینب تمہیں پالا میں ساتھ چل ہوں میں ساتھ چل ہوں گھبرانا نہیں مگر پہلے اجازت دے دی میں بڑا خوش نصیب ہوں اممہ اب مجھے نہ روکو کل محشر کے دن آپ کا جلال دیکھنا بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی کہ جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے سورا باہر آئے کہا کیوں علی اجازت مل گئی کہا بابا اممہ نے اجازت دی بس اتنا سننا تھا کہ بیٹھے کا ہاتھ ہاتھ میں لیا سہدادی جائنب کے قیمے کے پاس آئے کنیز نے پردے گوٹھایا باب دیکھے دونوں ساتھ داخل ہوئے وہاں سر دکھائے ہوئے شاہ کی قاہر بیٹی ہوئی تھی جب سر کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا باب دیکھے دونوں آئے تو دیکھ یار کہنے لگی جو علی اکبر بابا کو ساتھ لائے نا جو علی اکبر اکیلے نا اب علی اکبر شپ ہے آگوہ سے آزو جا رہی ہے ایک ملتبہ حسین ابن علی نے کہا جائنب آج تک ایسا ہوا کہ ہر موقع پر تم نے کوئی خواہش کی اور میں نے تکمیل کی تم میری ماں کی جگہ ہو اگر تم چھوٹی بہن ہو مگر جو تم نے کہا حسین نے اس کی تکمیل کی جائنب آج حسین کا دل کچھ چاہتا آج میں تم کچھ کہ رہا ہوں اور تم اس کی تکمیل کر دو چاہ بھائی کیا حکم ہے کہا زینب علی اکبر کو نہ روکو آج حسین کے صور کا امدحان ہو رہا ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی کہا علی اکبر اسی جن کے لئے پالت جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے کیا علی اکبر نے تغذیم سے خوبی کو سلام کیا باپ کے ساتھ باہر آئے باپ نے ہاتھ سام جگہ علی اکبر ماں سے رخصت ہو چکے خوبی میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ باپ کے خیمے میں آئے حوال حسین ابن علی نے میرے نانا کے تبرکات لائے جائے رسول اللہ کے تبرکات کے صندوق آئے حسین ابن علی نے ایک صندوق کو کھولا نانا کا ماما نکال علی اکبر کے سر پر رکھا نانا کی حبہ خیمے کے باہر آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے ان اللہ اصطفاء آدم ونوح وعال ابراہیم وعال امران علی العالمين ذریتا بعض وحام واللہ سمیع علی یہ کہ کہ دیکھاؤ ابن سعید کی طرف اور کہ اللہ نس سعید خط اللہ نس لکمہ قطع نس ابن سعید اللہ میری نس کو قطع کر دے تُو نے میری نس کو قطع کر دے اب آس کاب رہے ہیں خاصیم حسن لغض رہے ہیں کون محمد حیران ہے کہ گھر کا مالک کمبے کا سردار کیا کر رہا ہے کہ ہمارے ہوتے علی اکبر میدان کو جا رہے ہیں ایک منطبہ آواز کوئی ہے میری گھوڑ بچے کے لئے میرے بچے کے لئے سواری سواری سامنے آئی رکاب کو تھاما بیٹے کو سوار کیا اور کہ علی اکبر مرمر کے باپ کو دیکھ جاؤ مرمر کے باپ کو دیکھ جاؤ علی اکبر چلے اور بار بار مر کے دیکھ رہے ہیں دیکھ تھا کہ حسین بھی آہستہ آہستہ چلے آہستہ رکھ گئے کہ بابا آپ کیوں آتے ہیں تو روکے کہ تم نہیں جاتے ہو میرے لال میری کان جا رہے ہیں علی اکبر کچھ پڑھے نزدیک آہستہ قدم بوشی کی عزت حاصل کی باپ کے گوش اکدس نے کچھ کہا یہ میری تقریر کے آخری حصے ہیں مگر بہت غوث سنیے صاحبان اولاد یہاں جمع علی اکبر جب نزدیک آئے پدر اگرامی کے تو بیان کرتا ہے حمید ابن مسلم میں نے اندازہ کیا بیٹے کا قد کا حسین ابن علی سے کچھ قد لامہ ہی کچھ معلوم ہو رہتے حسین اولی نے بکار کے رونا شروع کیا جب واپس آئے تو شہدادی زینب نے کہا کہ آقا کیا بات تھی بیٹے نے کیا کہا تو کہا بہن دنیا میں قائدہ یہ ہوتا ہے کہ بورا باپ جوان بیٹے کو وسیعت کرتا ہے بہن یہ جوان دیتا بھولے باپ کو وسیعت کرتا ہے کہ بابا جب میں مر جاؤں میرے لاز کہنے میں للا میری باپ غریب ہے پر جیس ہی ہے آپ حضرات مجھے معاف کریں گے کہ میں نے آج اس ذکر کو چھہو دیا میں بارگاہ فرزند رسول میں یہ معروضہ کرتا ہوں کہ فرزند رسول آج ترولا کی عادت کی طرح سے اس ذکر کو عزت حاصل ہو رہی ہے کہ علی اکبر کہیں تذکرہ کرے اور سننے والے آج اس طرح سے سن رہے ہیں بیتا چلا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہاں ہے امیل الیلہ پر یا مولا سینے میں بیٹی ہوئی ہے کہہ دو امیل الیلہ سر کے بالوں کو کھول دیں کہہ دو امیل الیلہ سے زمین کا فرش ہدا دیں اور ایک مرتبہ دعا کریں ماں کی دعا بیٹے کہ یہ قبول ہوتی ہے امیل الیلہ نے سر کے بال کھول دی سر کو ہٹا دیا ایک Büدن کھول کھول جی چی کھول سر کھول دعا قبول ہوئی دعا قبول ہوئی دیکھا کہ شہدادہ دیکھا کہ آپ کے ذریعے بات کی طرح مارا بڑے سے کونس پر کلوار سے لہو کی بودھیں گا بکھ رہی کہا بابا آپ نے دیکھا علی اکبر کی جنگ کہا میرے لال چون ہو علی کے پوتے ہونا تو کہنے کے بابا آج دل کے حوصلہ نکل جاتے اگر پانی مل جاتے ہیں اگر پانی مل جاتے ہیں بابا آج جنگ کے حوصلہ نکل جاتے ہیں کہا علی اکبر جاؤ جاؤ ساقیہ کاؤسر سہراز کریں گے میرے لال علی اکبر تسلیم کر کے چلے ماں نے بھی دور سے دیکھا فتی نے بھی دور سے دیکھا علماء مقاتل نے بیان کیا کہ علی اکبر خیموں میں نہیں آئے باپ کو سلام کر کے چلے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مصطبہ آواز آئی آو بابا آو بابا یا علی کہ کے حسین اٹھے نگاہ جران سے عباس کو دیکھا مطلب یہ عباس اب نہ آنا قاسم کو دیکھا مطلب یہ قاسم اب نہ آنا اب حسین تنہا جائے گا آج حسین کے صبر کا انتہان ہے جلدی جلدی تلے نہ نالا کیا نہ روئے نہ فریاد کی نہ اسٹ بہائے نہ اس چراب کا ادھار کیا ادھر فوجوں نے اپنے اپنے سواروں کو آگے بڑھا دیا اور سرداران لسکر دھکے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ حسین کس طرح سے آتے ہیں بیٹے کی نازے ایک مرکبہ بولے اتنی نان کے ساتھ آئے بولے سکون کے ساتھ آئے دیکھا بیٹا زمین پر اڑیاں رگا رہا تھے حضرت یوسف کے ملاقات کے لیے جب یاکوب آئے تھے تو بہت دور سے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا تھا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے حسین بھی گھٹنیا کے بل چلتے ہوئے آئے اور ایک مرتبہ جب بیٹے کے قریب آئے تو بیٹے کے سر اقدس کو زانو پر رکھا اور وضا قد ہوا لا قد یہی اپنا رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھا وہ آلا سلاسہ مرات اور تین مرتبہ کہا علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر نے ادھر آنکھیں کھولی ادھر سکی کی آباد آئی علی اکبر سیدی و سیدی و مولایا خدا و اللہ پریشا حالوں کی دعاوں کو قبول برما جو حیران ہے جو سرگشتا ہے ان کے دلوں کی حالت کو تو بہتر جانتا علی اکبر کا واسطہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ان کے دلوں کو قبول چادر لاؤ اے چادر لاؤ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بھی چادر میں تھے گھر میں ہو سکتے ہیں شہر میں ہو سکتے ہیں مسجد میں ہو سکتے ہیں مقام خطاب میں ہو سکتے ہیں مگر کسی کے گھر میں چادر کو اور کر اور اس نے ان افراد کو لے کر یہ کہنا اللہمہ ہاولہ اہل بیتی سروردگار یہ ہے میرے اہل بیت یعنی بتلانا تھا کہ وہ نہیں یہ آپ نے دیکھا مطلب یہ وہ نہیں یہ مطلب یہ چن رہا ہوں منتقب کر رہا ہوں استفاقی منزل پر لے جا رہا ہوں تحارت کا اعلان کر رہا ہوں ان کی تاکی کی گراہی دے رہا ہوں یہ اور یہی ہے وہ نمونہ سراث اللہینا انہمت علیہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا چونکہ خاص فرقے سے میں متعلق ہوں اس لئے مجھ پر الزام عقیدت پرستی کا نہ رکھا جائے کوئی عالم مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس واقعے کو نہ لکھا ہو اور یہ نہ بیان کیا ہو کہ قطمی مرتبت نے ان کو سامنے رکھے کہا اللہم محاولہ احل بیٹی پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیعت یعنی بیعت نبوت کے احل ہیں بیعت نبوت کے احل ہیں ان کے غم کو ان کی راحت کو ان کی خوشی کو ان کے رنج کو ان کی جوانی کو ان کی ضعیفی کو کوئی علاہدہ کر کے نہ دیکھے ایک ہی راستے پر ایک ہی دھارے پر ایک ہی دھن پر ان کا کاران زندگی جا رہا ہے اگر یہ سلح کریں تو سلح حدیبیہ ہے اگر جنگ کریں تو خیبر و خندق کے نمونے پیش کرتے ہیں اس لیے نہ ان کی سلحوں سے پریشان ہو نہ ان کی جنگ سے پریشان ہو نہ ان کی خاموشی کو بے عدبی سے کچھ اور طرح سے محول کرو ہمیں جائے جان لو کہ یہ وہ ہیں جو قطمی مرتبت کے راستے پر چل رہے ہیں میں کوئی تبلیغ کی تخریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے استعارت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقام عادل کو دیکھو ان کے مقام عادل کو دیکھو ان کی قوت کو دیکھو عرفانی سکنبر زلخرمان نے کہا تھا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے دولت کی ضرورت نہیں ہے اینونی یہ قرآن کا لفظ ہے اینونی بقوتن میری اعانت کرو اپنی قوتوں کو دو اپنی جسمانی قوتوں کو دو اپنے افکار کو دو اپنے کردار کو دو عثمان ابن حنیف نے بسرے میں حکومت کی امیر و امنین کے دور میں امیر و امنین کو اطلاع ملی کہ بسرے والوں نے ایک بہت امدہ کھانے کا انتظام کیا تھا عثمان ابن حنیف کھانے پر چلے گئے آپ نے کوفے سے قتل لکھا کہا عثمان کیا تم کو اس بات کا یقین تھا کہ اُس دن بسرے میں سب کے سب شکم سیر تھے جبکہ تم ایک دسترخان پر مدود تھے کیا ہو گیا تم کو کہ تم حکومت بھی کرتے ہو اور تم ایسے مقام پر جاتے ہو کہ جہاں مخصوص آدمیوں کو کھانے پر بلایا جائے اور اُس کے بعد کہا الا وَهِنَّا اِمَانَكُمْ خَدْ اِكْتَفَا مِن دِنِّيَا وَمِن تَعْنِهِ بِقُرْصَائِ تمہارے امام نے اس دنیا میں سے صرف دو جوکی ہوتیاں پسند کی صرف دو پیراہن پسند کی مجھے معلوم ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتے مجھے معلوم ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتے ولیکن آئی لی بے ذرعی وصدار لیکن میری مدد تو کرے تقوانے اس زلقرمین صفت انسان کے اس جملے کو دیکھئے یا تو زلقرمین لکاتا عیمینی باقوبت یا علی جبنی ابی سالت کہے رہے ہیں عیمینی بے ورعی وصداد وعصت و اجتحاد لیکن میری مدد تو کرو تقوانے کہ میں ایک ایسے معاشرے کو دنہ دائیوں کہ دنیا دیکھ کے کہے کہ یہ متقین کا معاشرہ ہے میری مدد تو کرو کردار کے ساتھ کہ دنیا کہیں کہ میں نے ایک ایسے سوسائیٹی کو پیدا کیا تھا ایک ایسی معاشرے کی تقلیق کی تھی کہ جہاں اس طرح سے اللہ سے درنے والے جمع تھے میری مدد تو کرو میری مجھے معلوم ہے کہ تمہارا عمل مجھسا نہیں ہوگا تو یہ اس زمانے کی آواز نہیں ہے چھتیس ہجری کی آج بھی علی کی آواز بلند ہے کہ تم دو نانے جو پر استفاہ نہیں کر سکتے تمہاری زندگی یہ نہیں ہو سکتی کہ صرف بے پیراہن ہو لیکن علی کی مدد تو کرو تقویٰ میں علی کی مدد تو کرو ورہو صداد میں تاکہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے ایک ایسی سوسائیٹی فرم ہو جائے کہ جہاں ایمانی فکر دامنگیر ہو اور ہم اپنے ہر عمل کو ایک زنجیر میں اس طرح سے مسلسل دیکھیں مسلسل دیکھیں کہ جہاں فکر فکر سے نہ ٹک رہا ہے جہاں توحید سے عدل قریب ہو عدل سے نموت قریب ہو نموت سے امامت قریب ہو امامت سے قیامت قریب ہو قیامت میں شفاعت نظر آئے شفاعت کی مندل پر محبت غالب آج آئے اور محبت کے موقع پر ہم تہچانے کہ یہ دنیا ہے یہ عقبہ ہے ان دن محبت کی تھی آج تک محبت کر رہے ہیں ان دن محبت کا وعدہ کیا تھا آج محبت نے اس مندل پر ہم کو پہنچا دیا ہے جینا محبت پر ہے مرنا محبت پر ہے بچن محبت کے ساتھ ہے جیانی محبت کے ساتھ ہے یہی ہے وہ محبت جس کا مطالبہ قرآن نے کیا تھا یہی ہے وہ محبت جس کا مطالبہ رسول نے کیا تھا اور اسی محبت پر ہم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں اسی محبت پر ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں اور یہی محبت کا کمال ہے کہ جب کوئی ہمارا بچہ مر جاتا ہے تو ہم کو وہ یاد آتے ہیں کہ جن کی محبت ہم کو اپنے غم سے روک دیتی ہے ہم کو اپنی پریشانی سے روک دیتی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر قتم ہو گئی آپ نے میری گفتگو کے خلاصے پر پہنچ کر یقینا مجھے شکریہ کا موقع دیا آپ سمجھ گئے کہ یہ محبت ہے یہ محبت ہے جہاں سلسلہ فکر سوارتا ہے یہ محبت ہے جہاں سلسلہ فکر مزبیت ہوتا ہے جہاں اس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے کائنات میں سلسلہ ہی سلسلہ ہے کائنات میں تسلسل ہی تسلسل ہے چاند آفتاب سے بہت دور ہے آفتاب زمین سے بہت دور ہے زمین کے مرحیت مشتہی اطارت بہت بہت فاتلے رکھتے ہیں لیکن یہ سب مسلسل ہیں یہ سب مسلسل ہیں اتنے مسلسل ہیں کہ اگر کسی باغ میں کہیں کسی پھول کو توڑا جائے تو ممکن ہے کہ کسی تارے میں لرزش پیدا ہو جائے کسی تارے میں جنبش پیدا ہو جائے اتنی کائنات مسلسل ہے تو جس طرح عالم تکویل مسلسل ہے اسی طرح عالم تشریح مسلسل ہے پوری شریعت مسلسل ہے ہر حکم مسلسل ہے کسی حکم کو کسی حکم سے آپ الگ نہیں کر سکتے نماز کو روزے سے الگ نہیں کر سکتے روزے کو ذکات سے الگ نہیں کر سکتے ذکات کو جہاد سے الگ نہیں کر سکتے جہاں تو حد سے الگ نہیں کر سکتے بلکہ نہیں دی طرح سے آپ کا ایمان میں سلسل ہے ایمان کے معنی یہ کہ ہر قدم پر ایک رفت رہے ہر قدم پر ایک نزدیکی رہے اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے جاتے سب ایک سامنے کوئی رہے ممثل صفات حق سامنے رہے اور بے اختیار محبت پکارتی چلے کئی تھی راستے پر چلنا ہے غم ہمارا نہیں خوشی ہماری نہیں مصیبت ہماری نہیں ہم تو آگے بڑھے جا رہے ہیں اپنی کردار کی طاقت پر اب جو بھی ہو جو بھی ہو آپ یاد آئیں گے ہر موقع پر یاد آئیں گے عیسانِ غواب کی اس مجلس میں مجھے معلوم ہے کہ مجلس کرنے والوں کو بڑا صدمہ ہوا جوان بیچے کی موت بہت بڑا غم ہے بہت بڑا غم ہے اگر محبت ہے دل میں تو یقیناً اب الی اکبر یاد آئیں گے اگر محبت ہے دل میں تو یقیناً حسین کا وہ غم یاد آئے گا جہاں بیٹے کی لاش پر پہنچ کر سبتاون برس کے باپ نے کہا وہ علیہ دنیا بادک اللہ فا علی اکبر تیرے بعد خاک ہے زندگانیت میرے عزیزو مجھے معلوم ہے کہ کہاں کہاں دکھ پہنچتے ہیں کہاں کہاں غم ہوتا ہے کتنی تکلیفوں میں ہم مطلع ہیں مگر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو سننا ہی چاہیے ایک بات کہ جس کو میں مسلسل گزشتہ تین ہفتوں سے گھرا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی مر جائے کوئی مر جائے تو یقیناً دو صورتیں ہوں گی یا تو یہ کہ وہ گھرانا خدا شناس ہوگا یا نا خدا شناس ہوگا اگر نا خدا شناس ہے کہ جب بھی ہوگا کیا ایک دن دو دن دو آفتہ بھل گئے تین آفتہ بھل گئے دو ہفتے گزر گئے یادماً وقت زخم کو مندمل کرتا جائے گا گزرتا ہوا وقت یقیناً انسان کو خاموش کر دے گا کہ بھئی ہوا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب ہو گیا اور دو چار برس کے بعد خود ہی بھول جاؤ گے خود ہی بھول جاؤ گے اگر نا خدا شناس ہو جب بھی بھولو گے اگر خدا شناس ہو اب بھی بھولو گے مگر اس شان سے بھولو گے کہ جب غم آئے گا تو کہیں گے ہمارا بھی کوئی غم ہے ہمارا بھی کوئی غم ہے غم اٹھانے والے عورتی ہمارا بھی کوئی غنج ہے جنہوں نے غنج سہنے کی کوشش کی وہ اور ہے تو دونوں صورتوں میں بہتر حالت کونسی ہے اس کا اندازہ لگا لو دونوں صورتوں میں اچھی حالت کونسی ہے اس کو تیہ کر لو اس کے بعد خود اندازہ ہوگا کہ ناشکری کے عالم میں چھپ ہو جانا انسانیت نہیں ہے شکر کے عالم میں صبر کرنا یہ انسانیت ہے کہ کوئی سامنے رہے عجیب بات ہے یقیناً ماں کو رنج ہوا یقیناً باپ کو رنج ہوا دل دکھا جوان کی موت ہے میں بھی تازیت کے لیے آیا ہوں مگر میں ان لوگوں سے پوچھو ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کے پاس کیا تصورِ غم ہے کیا تصورِ غم ہے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کچھ اندازہ کر سکتے ہیں اس غم کے مقابل ہیں کہ جب بیٹے کو دیکھتے تھے تو بے اختیار کہتے تھے نانا یاد آئے نانا یاد آئے آپ کو معلوم ہے کہ مہرقین اسلام نے جب واقعہ کربلا پہ گفتگو کی اور جب حلیت برک پہ گفتگو کی تو پورے واقعے کو بات مہرقین قلم بن نہیں کیا مگر ایک جملے کو سبوں نے لکھا سبوں نے لکھا وہ جملہ یہ تھا کہ جب جوان بیٹے کو رخصت کیا حسین نے تو ایک مطلع آسمان دو دی اور کہ اللہم مشہد پرگردگار آج کیوں گواہی دینا خد بردہ علیہم غلاما عجبہ اللہ خلقا و خلقا و منطقا و رسولت پرگردگار اب اس بیٹے کو اس قوم کی طرف بھید رہا ہوں جو دفتار میں رفتار میں کردار میں تیرے رسول کے مشابق بیٹے کو بھیجا بیٹے کو روانہ کیا اور ایک مطبع جب پیمے کے قریب آئے تو بہن نے کہا بھائی ماں کی حالت خراب ہے تھوڑی سی توجہ بہن نے کہا بھائی ماں کی حالت خراب ہے تو کہا ذہنب امی لیلہ سے کہو کہ ماں کی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے امی لیلہ سے کہو کہ بالوں کو پریشان کر کے تو آسرے شاید وہاں قبول ہو بہن کے حکم پر امی لیلہ اپنے قیمے میں آئیں قیمے کے ساس کو اٹھایا مٹی پہ بیٹھ گئیں بالوں کو پریشان کیا اور کہا اللہم اے میرے پروردگار الہی و سیدی و مولا اے میرے سید اے میرے مولا یامن رادہ یوسفہ الہ یعقوب و یامن رادہ اسماعیل یا الہ حادث اے یوسف کو یعقوب سمینامے والے اے اسماعیل کو حاجرہ کی طرف پلکانے والے ربہ ولدی الہی میرے بچے کو بھی میری طرف پلکانے والے علماء مقاطی میان کرتے ہیں کہ امہ لائلہ کی دعا ختم ہوئی ایک مطبع دیکھا کہ جوان دیتا تنوار سے وہی کی دینوں پر چکتا ہوا واپس بے اختیار باپ کی خدمت میں آیا باپ کے پہائے اقدس پر جھک کر پیسا دیا اور کہا بابا آپ نے علی اکبر کی لگائی کو دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے بیٹے کی جہن کو دیکھا کہا میرے لال دیکھا تمہاری جمع بابا یاد آگے علی یاد آگے علی اکبر کیا کہنے تمہاری لگائی تم نے میمنے کو میسرے پہ ڈال دیا تم نے میسرے کو قلب پہ ڈھکیل دیا علی اکبر کیا کہنے ہماری لائک بے اختیار کہنے لگے بابا اس جن کا نقشہ کچھ اور ہو جاتا بابا اگر آج پیاس نہ ہوتی اس جن کا نقشہ کچھ اور ہوتا اگر آج پیاس نہ ہوتی آپ کوئی مرنے والوں سے پھلکھیں جن کے بچے بھی پیاسے تھے کہ ان کے بچوں کو بھی یہ ذہمت دے تھی کہ آج جنگ ختم ہوگی تو معاف بھی بہنیں دربدر پھریں گی کہ جاؤ بہت دور بہت دور بہت دور گئے میں نے اس واقعے کو اسی مسجد ایس کری میں ایک اور ہی سال سلات کی منجل سے بیان کیا آج اے آدہ منظور نہیں بہت دور گئے اور چونکہ حسین ابن علی پہلے ہی تھے فرما چکے تھے کہ علی اکبر یہ مقدر ہو چکا ہے کہ آج تم شہید ہو جاؤ گے اس لیے بیٹے کو بھی یقین تھا بیٹے کو بھی یقین تھا کہ آج کی شہادت لازم ہے لیکن علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک جتنے شہید کربلا کے میدان میں حطل کیے گئے سبوں نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آقا و مولا کو سلام کیا السلام علیکہ یابن رسول اللہ السلام علیکہ یابن رسول اللہ مگر دو شہید ایسے ہیں دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے بار بار آواز تھی بار بار ایک علی اکبر دوسرے قاسم یہ مقتل ہے بار بار علی اکبر کے لیے لکھا ہے بار بار کہتے تھے السلام علیکہ یابن رسول اللہ السلام علیکہ یابن رسول اللہ امام سید سجد سے پوچھا کہ سردند رسول کیا بات ہے علی اکبر نے اتنی مرتبہ چون پکارا تو امام رو کے کہنے لگے علی اکبر جب دکھنے ہوئے تو اس بیٹے میں گھوڑے کے جلے میں ہاتھ ڈال دیئے اور جیسے جیسے ضرب تلوار کی گلتی کہتے بابا 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 بسنسل پکارتے ہیں مختل کا جاننا ضروری ہے ان بچوں کا یہ ضروری ہے میں نے دوسرا نام لیا وہ بھی سن لیے دوسرے قاسم نے آواز دی قاسم نے آواز دی اور بار بار کہتے ہیں شجا شجا بار بار امام فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ قاسم اپنی زندگی میں گھولے سے جن چکے سے اور جب گھولے دون نہیں لگے تو جیسے جیسے ضحمت ہوتی آواز دی جاتی ہے شجا جا بس ہو گئی ضحمت میں نے اپنے احباب کو ضحمت دی بہت سے یہاں میرے بہت ایسے دوست بھی ہیں کہ جنہوں نے ضحمت کی بہر صورت یہ آخری جملہ ہے حسین ابن علی صبر کی تصویر بن کر بیٹے کی لاش پر آئے حسین ابن علی انبیاء کے وارث ہیں انہیں صفات کا خلاصہ بن کر جوان بیٹے کو سمحالنے کے لیے آئے لاش کے سرانے پہنچے بیٹے کے سر کو زانوں پر رکھا وَذَا خَدْهُ وَلَا خَدْهِ اپنا رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھا قیمت طبق علی اکبر علی اکبر علی اکبر ایسے میں دور سے بہن کی آواز آئی پکار تیوی آ رہی تھی علی اکبر سالنے والی آ رہی ہے علی اکبر کی لاش چھوڑ تو حسین اٹھے بہن کے پاس گئے بازو کو تھاما کہ زینب کیسے چلی آئی کہا بھائی بھائی میرے لیے علی اکبر کی نوت میں اتنا دہرہ زخمیں تھیں جس بات کے لیے آئی وہ یہ کہ بیٹا جوان مرے اور آپ اکیلے آئیں آپ اکیلے آئیں میں اس لیے چلی آئیں کہ آپ اکیلے نہ رہیں پر شاہ فرمایا چلو چلو ہم قیمہ تک پہنچاتے ہیں واپس بہن کو لے کر چلے مرمول کے علی اکبر کے دیکھتے جاتے تھے مرمول کے دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں زحمت نہ ہو کچھ دور آگے چل کر بہن کو چھوڑا واپس آئے اور آہستہ سے کہا علی اکبر چلو علی اکبر تم کو لے چلے تم کو لے چلے اٹھارہ برس کا نال علی اکبر کا خط بہت اونچا تھا دونوں بگلوں سے ہاتھ دیکھے جب یا علی کہتے ہوتھایا تو علی اکبر کے پاؤں زمین جمت کرتے جا رہے تھے دنیا دیکھ رہی تھی کہ بلا باپ جران دیکھتے ایک مرتبہ سورہ احمد اٹین مرتبہ سورہ اقلاق بسم اللہ الرحمن 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 الر